ساتھیوں جائے بھیم ساتھیوں گیارہ جولائی سائے دب کوئی نہیں بھولے گا جس طرح سے دو اکٹوبر کو یاد کیا جاتا ہے پندرہ آگست کو یاد کیا جاتا ہے چھبیس جنوری کو یاد کیا جاتا ہے اور دلت کرانتے کے لیے گیارہ جولائی کو یاد کیا جائے گا ساتھیوں گیارہ جولائی کو دلت کرانتے کے لیے یاد کیا جائے گا کہ گیارہ جولائی کو سنگ پریوار کے ایجنڈے پر چلنے والے گو رکشہ کے نام پر گنڈا گردی کرنے والے بھاجپا کے کاریکرداؤں نے جس حساب سے نردوس دلت دڑکوں کی ایک بجار میں کپڑے اتار کر پیٹائی کی پیٹائی کرتے کرتے پولیس ٹیشن تک لے کے گئے جس بندہرن پہ ہم اتنا گارو کرتے ہیں جس بندہرن نے یہ ویوستہ دی کہ پولیس ٹیشن ہوں گے جو لوگوں کو نیائے دلانے میں مدد کریں گے اس پولیس ٹیشن میں بھی ان پولیس ادھیکاریوں کے سامنے بھی ان دلت دڑکوں کو پیٹا جاتا ہے اس سے زیادہ سرمسار کرنے والی گھٹنا ہو نہیں سکتے ساتھیوں ساتھیوں اس گھٹنا نے سماج کے اس ہر ورک کو چیتانویت کیا چاگرد کیا کہ اس طرح کی گھٹنایاں نہیں سہی جائیں گی لیکن ساتھیوں ہم بھول جاتے ہیں کہ صرف لکڑی ڈنڈے یا ہنڈڈر سے پیٹ پہ سے چمڑی اُتار لینا ہی ایک ہنسا نہیں ہوتی ساتھیوں ہنسا ہوتی ہے ہم کو جمین کی مابڑی کی جاتی ہے اور جمین نہیں دی جاتی ہے ہنسا ہوتی ہے کہ کاغش پہ ویچ نہیں ہوتی ہے لیکن ہم کو position نہیں دیا جاتا ہے ہنسا ہی ہوتی ہے کہ سمیدھان میں ہمارے لئے پراہدان کیے گئے ہیں کہ اتنے پر سے نوکری دی جائے وہ نوکری کی بھرتی کبھی نہیں کی جاتی ہے سمیدھان میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہم کو سمانتا کا حق دیا جائے لیکن وہ سمانتا کا حق ہم آج ستر سال کے بعد بھی نہیں دیکھنے ساتھی ہو سمیدھان میں یہ کہا گیا ہے کہ ہم کو ہماری بات رکھنے کی آجاتی ہے لیکن آجاتی کہ ستر سال بعد بھی ابھی جب میں اپنے آفیس سے نکلا تھا تو یہ سوچ کے نکلا تھا کہ جگنیز اور ساتھیوں کے ساتھ جا کر پولیس کے ساتھ اریشت ہونا ہے لیکن یہاں آتے ہوئے دیکھا تو کھسی ہوئی کہ چلو پولیس اسی طاقت سے گھبرا گئی ہے کہ آساروہ میں بھی انہوں نے ہم کو لاستک یہی اٹکا کے رکھا تھا ویجلپور میں بھی یہی اٹکا کے رکھا تاکہ ہم ہمارے جادہ سے جادہ ساتھیوں کو موبیلائز نہ کریں جادہ سے جادہ ساتھیوں کو لا نہ سکیں یہ لاستک کے پولیس کی یہ بھی ایک پرکار کی ہنسہ ہے ساتھیوں یہ برداس نہیں کی جائے ساتھیوں یہاں پہ کتنے لوگوں کو معلوم ہے کہ آپ کے وشتار کے صفائی کرمچاری ہرتال میں ہاتھ اوپر کیجئے گا کتنی بار آپ لوگ گئے ہیں ان صفائی کرمچاریوں کے ہرتال میں سمرتان دینے کون کون گیا ہاتھ اوپر کیجئے گا گنتی کے پندرہ سے بیس ہاتھ دیکھ رہے ہیں مجھ کو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ صفائی کرمچاریوں کا سوال آپ کا سوال ہے آپ کو نکھتا کہ صفائی کرمچاری حال میں کی جو تماشی کے ہمارے بھائی بہن کام کرتے ہیں ان کا سوال آپ کا سوال ہے آپ کو نوکری مل گئی آپ سکھی سمپن ہو گئے آپ اچھی سوسائیٹیوں میں رہتے ہو گئے اگر سام کو کورپریشن میں کام کرتا ہوا آپ کا بھائی میرا بھائی میرے بہن اگر سام کو صبح چھاڑو مارنے کے لئے نہیں آئے گی تو آپ اٹھا کے کورپرشن میں کمپلین کر دوگے کیا صفائی کرمچاری نہیں آیا ہے ارے پوچھا ہے کیوں نہیں آیا ہے کسی کو معلوم ہے کیوں نہیں آ رہے کیوں ارتال پہ بولو معلوم ہے ساتھیوں کسی کو کیوں نہیں آ رہے ہیں کوئی بولے گا جوڑ سے کونٹرک بیش رہے ہیں کونٹرک بیش رہے ہیں ان کو قائمی نہیں کیا ہے کتنے سالوں سے نہیں قائمی کیا ہے معلوم ہے کسی کو ساتھی بیس سال ایک ساتھی نے کہا بیس سال بلکل صحیح بیس سالوں سے اپنے ہی سماج کے ہمارے دلیتوں میں بھی جو ایک ساتھی نے کہا کہ ہمارے اندری بہت ازامانتا ہے ہمارے دلیتوں میں بھی دلیت ایسا والمی کی سماج کے بھائی بین بیس سال سے ہمارے سوشتار میں کام کر رہے ہیں لیکن ان کو قائم ہی نہیں کیا ان کو کانٹریکٹ پر کام لے رہے ہیں ان کو روجمدار پر کام لے رہے ہیں آپ کہتے ہیں دمیدان میں کہاں ہے سمان کام سمان ویٹن ایک طرف آپ کے کچھ صفائی کرمچاری ہیں جن کو سکٹیمبر کے مہینے سے پگار ملے گا ساتھوے پگار بنچ کے حساب سے اور ایک طرف آپ کے ہی والمیکی سماج کے چھے اجار بھائی بہن ہیں جو صرف چھے اجار آٹھ اجار اور دس اجار پر کام کر رہے ہیں ایک طرف پچاس اجار پگار اور دوسری طرف دس اجار پگار کیا یہ انسانی یہ ساتھی ہے کیا اس انسان کے خلاف بولیں گے ہم بولیں گے گری بولیں گے جڑیں گے ان کے ساتھ پتہ کیجئے کہ لوگ کہاں اندولن کر رہے ہیں کس کا گھراؤ کر رہے ہیں ان کے ساتھ بھی جڑی ہے سوال بڑا عجیب لگتا ہے یہ تو ان چھے اجار لوگوں کا سوال ہے ان کی روجی روٹے کا سوال ہے نہیں ساتھی یہ ان کا سوال نہیں ہے وہ چھے اجار پریوار اگر سمان پروک ان کو ویتن ملے گا تو یہ چھے اجار پریوار سمرد ہوگا اور سماعت سمرد ہوگا ساتھی اس سے اور سماج کی اس لڑائی میں ہم سب کی جمعہ داری ہے کہ ہم کندے سے کندہ ملا کر سماج کی اس لڑائی میں جڑے ہیں یہ ہمارے تفائی کرم چاریوں کی لڑائی نہیں ہے یہ سماج کی لڑائی ساتھی یہ سمجھنا پڑے گا ہمارے یہ ساتھی حرینش ویہی ہیں حرینش ونڈیا اور دوسرے اور سیویل سوسائٹی کے لوگ آپ کے اس رسس کے ایجنٹ مکیس کمار جو آپ کے احمدہ باد محسنگل کمیسنر ہیں ان کے پاس ان صفائی کرمچاریوں کے مدے کو لے کر گئے اتنی نرلستہ سے اتنی بے سرمی سے انہوں نے کہہ دیا کہ ہم صفائی کرمچاریوں کے مدے پر بات ہی نہیں کرنا چاہتے ساتھیوں ایک احمدہ باد ملسپل کمیسنر جس کی یہ جمعے داری ہے کہ آپ صرف کسی ورک کے کمیسنر نہیں ہوں آپ پورے احمدہ باد کے ان تمام ناگریقوں کے کمیسنر ہو ان کی تمام تکلیفیں سمجھ سے آئیں ان کے سوالوں کو سننے کے لیے ہی آپ کو کمیسنر بنایا گیا ہے نہ کہ آپ کا چہرہ دیکھ کر آپ کو کمیسنر بنایا ہے لیکن ان ساتھیوں نے جنہوں نے پیڑا محسوس کی اور ان کے سوالوں کو لے کر کمیسنر کے پاس گئے تو وہاں منع کر دیا ساتھ میں اب ایسے سیچویشن میں بھی اگر ہم ساتھ آ کر نہیں کھڑے رہیں گے تو کب آ کر کھڑے رہیں گے میں آپ کو بتا دوں کی کیا ہے صفائی کرمچاریوں کا مدہ یہ لوگ پچھلے بائیس اگس سے ہرتال پہ ہیں اب ہرتال پہ جیسا کہ ساتھی نے کہا کہ بیچ سال سے ہماری ساتھی عمدعباد پسچم آپ کا یہ ویدل پرو بھی عمدعباد پسچم میں ہی آتا ہے اس کے الگ الگ حصوں میں صفائی کرمچاری طریقے کام کرتے ہیں مالیریا ڈپائٹمنٹ میں کام کرتے ہیں اور ان کو پگاڑ آٹھ ہزار اور دس ہزار اس زب سے مل رہا ہے اور کورپریشن کا خود کا اپنا نیتی ہے یہ لوگ کوئی حق اوپر سے نہیں مانگ رہے ہیں کورپریشن کی اپنی ایک نیتی ہے کہ پانس سال یا نو سو دن اگر کام کرتا ہے کوئی بھی مزدور یا کوئی بھی ورکر تو اس کو پرماننٹ کر دینا چاہیے لیکن ان ساتھیوں میں بیس بیس سال سے کام کرنے کے بعد بھی نہیں کر رہے ہیں اب ایک نیا پروپوزن لے کے آئے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم قائم ہی کریں گے لیکن اب سے کریں گے اب بیس سال ہو گیا ہے اب پانس سال آپ کو اس میں ہو دینا پڑے گا کام چلا ہوا اور اس کے پانس سال کے بعد منس ریٹائرمنٹ آ جائے گا یعنی آپ کو ریٹائرمنٹ کے بعد تھنٹھن گوپال آپ کا صفحہی کرمچاری کچھ لے کے نہیں جائے گا وہ جیا بھی اسی طرح اور مرے گا بھی اسی طرح سے یہ کمیشنر کی چال ہے یہ صرف کمیشنر کا نہیں ہے ساتھیوں یہ سنگ پریوار کا ہے ون ویوستہ سمجھتے ہیں نا مجھ کو نہیں سمجھانا ہوگا مجھ کو دلیس ساتھیوں کو ون ویوستہ کیا ہے اور ون ویوستہ میں ہم لوگوں کو کس طرح دیکھا گیا ہے ساتھیوں یہ چاہتے ہیں کہ ون ویوستہ کی جو ویوستہ ہے وہ نہیں ٹوٹنی چاہیے اور اگر ہمارے ساتھیوں کو پرمنٹ کر دیا ون ویوستہ ایک نہ ایک دن ٹوٹے گی ساتھیوں اور یہ ٹوٹے گی تبھی دیش کے ہر سماج کا انتی ہوگی تو یہ ایک لڑائی پچھلے 22 اگر سے چل رہی ہے 16 تاریخ سے یہ دو تین دن تیواروں کے ماملے تھے گنے سوی سرجن کے لیے بھی کافی آئیدھر ادھر تھے لیکن نہیں ہو پایا لیکن 16 تاریخ سے والمی کی سماج بھائی ہوگا الگ الگ وفتار میں کارکرم ہوں گے آپ ساتھیوں لگ بگ سبھی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی تروں یہ میسیج پروگرام کے آپ لوگوں تک پہنچتے ہیں فیس بک کے ماتھیم سے وارٹس اپ کے ماتھیم سے آپ ان کی لڑائی میں آپ کرمچاری سمجھ کے مجھ جڑی ہے آپ اپنا سماج سمجھ کے جڑی ہے جیادہ سے جیادہ طاقت میں جڑی ہے اور جو صفائی کرمچاری احمد آباد پرانے احمد آباد میں کام کر رہے ہیں ان ساتھیوں کو بھی کہیے کہ آپ کو پگار مل رہا ہے اس لیے آپ ان کے لڑائی میں نہیں جڑیں گے آپ بھی جڑی ہے اور ہردال پہ جائیے کہ ہمارے احمد آباد پسچن جو ان کے جو صفائی کرمچاری ہیں ان کو قائمی کرو نہیں تو ہم بھی کام بند کر رہے ہیں یہ آپ کو کہنا پڑے گا آپ کو سمجھانا پڑے گا یہ ہمارے گھر کے ہی لوگ ہیں جو احمد آباد کے پرانے احمد آباد میں کام کر رہے ہیں اور پرانے احمد آباد میں جا کر ہمارے ان صفائی کرمچاریوں کو آپ کو بولنا پڑے گا ٹھیک تو یہ ایک لڑائی ہو گئی دوسرا ہم ایک ویجلپور میں بیٹھے ہیں تو ویجلپور میں بیٹھے ہیں اور بورڈر کی بات نہ ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ نائنصافی ہوگی جو یہ مومنٹ گیارہ جولائی سے جس نے پورے دیس کو ایک نئی دیسا دی ہے پورے دیس اس کی طرف ایک بڑی امید سے دیکھ رہا ہے کہ گجرات میں جس کو کبھی یہ کہا گیا تھا کہ یہ فاسیباد کا موڈل ہے یہ قومباد کا موڈل ہے یہاں پر بھائی چارے کا کھون ہو سکتا ہے وہاں پر اگر سب سے زیادہ کہیں کی چرچہ ہوتی ہے تو ویجلپور اور جوہاپورا کی چرچہ ہوتی ہے کہ ویجلپور اور جوہاپورا کی بیچ میں ایک بارڈر ہے لیکن اس آندولن کے ثرو اس آندولن کے ماتھیم سے ہم پورے دیس کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جہاں جہاں بھی اس طرح کی بارڈر ہے ان بارڈروں کو ہم نیستو نابوت کر دیں گے ان بارڈروں کو ہم مٹا دیں گے کیونکہ جب ان بارڈروں کی بات آتی ہے تو ان بارڈروں کے دونوں طرف جو لوگ رہتے ہیں دنگوں کے تمہیں استعمال کیا جاتا ہے ایک کو مارنے کے لیے اور ایک کو مار کھانے کے لیے نہ آپ ماریں گے نہ ہم مار کھائیں گے جو لوگ ہمارا استعمال کریں گے ان کو ہم سہے بھی جائیں گے تو ساتھیوں یہی کہتے ہوئے اپنی بات ختم کر رہا ہوں اور خاص جیسا ہر میٹنگ میں کہتا ہوں کہ والمیکی سماج کے لیے آپ لوگ اسے سمرتن مانگ رہا ہوں کہ آپ لوگ اپنے گھروں پر جائیں اپنے اپنے بستاروں میں جائیں اور جو لوگ الگ الگ حصوں میں کام کر رہے ہیں ان ساتھیوں کو کہیے کہ وہ والمیکی سماج کی اس لڑائی میں جڑے آپ لوگ اپنے اپنے طریقے سے بھی کمیسنر کو اس مددے پر لیٹر لکھئے مکھے مندری کو لیٹر لکھئے پردان مندری کو لیٹر لکھئے اور اس آندولن میں سامل ہوئے ہیں جائے بھیم انکلاو زندہ بار